تو دوستو یہ ایک فریج ہے جس کو کہ پورا باڈی وائز کٹا گیا ہے ایک ویپیریٹر چینج کرنے کے لیے جس سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری باڈی جو ہے اس کی وہ فریج کو کھول دیا گیا ہے دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پوری باڈی کو اس کو کھول دیا گیا ہے جس کے بعد اس کا ویپیریٹر چینج کیا جا رہا ہے لیکن یہ طریقہ میں غلط نہیں کہوں گا کیونکہ سالہ سال سے یہ طریقہ ازمائی جا رہا ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فریج کے نیچے جو ہے وہ پانی بیانا شروع ہو جاتا ہے اور باڈی وائز جو ہے وہ فریج جو ہے وہ بلکل ڈیمیج ہو جاتی ہے تو آج نیا طریقہ سیکھ لیں جس کے بعد جو ہے وہ فریج کی باڈی جو ہے وہ بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوگی اور آپ فریج کو چاہے جتنی دفعہ مرضی ریپیر کروا سکتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ جب آپ سے غلطی سے آپ کے ریفیجریٹر میں یا فریزر میں کانٹا یا چھوری یا کوئی سخت چیز لگ جائے اور گیس لیک ہو جائے اور دوبارہ ریپیرنگ کے قابل نہ رہے تو آپ نے اس کو کیسے ریپیریٹر کو چینج کرنا ہے اور کتنی آسانی سے وہ فریج جو ہے وہ آپ کے ساتھ لائف ٹائم چلتی رہے گی چاہے آپ کی وہ پچاس دفعہ چھوری لگ جائے سار دفعہ سو دفعہ پھر بھی وہ کام کرتی رہے گی تو دوستو میں آپ کو یہ بھی بات بتا دیتا ہوں کہ اکثر جو ہے وہ جب چھوری یا کانٹا زیادہ تر فریزر میں لگتا ہے فریزر جگہ پھر تو فریزر میں لگ جائے تو جب وہ لگتا ہے تو جو اس کے اندر برف اور یہ ہوتی ہے اس وقت تو امیجیٹلی تو وہ پانی نہیں گھینجتا ہے لیکن سلولی سلولی جو وہ بند ہو جاتی ہے تو اس میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو رننگ میں رکھتے ہیں تو اس سے وہ پانی جو ہے وہ ایوپریٹر کے اندر چلا جاتا ہے پائپوں کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈہمیج ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ ریپیرنگ کے قابل نہیں رہتا بعض دفعہ بہت سے کاریگر اس کو ریپیر بھی کر لیتے ہیں اس کو ٹانکہ لگا دیتے ہیں اور وہ سراخ بند بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو اندر پانی جلا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ دوبارہ ریپیرنگ کے قابل نہیں رہتا ہے اس کی وجہ سے اکثر کمپریسر بھی جل جاتا ہے پانی اندر جانے کی وجہ سے تو پھر اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کمپریسر بھی جل گیا ہے ویپریٹر میں چھوڑی لگ گئی ہے تو بیس طریقہ یہ ہی ہے کمپریسر بھی چینج کر لیں اس کے ذریعے اور ویپریٹر بھی چینج کر لیں اور دونوں ویپریٹر چینج کر رہے تو اس سے یہ ہوگا آپ کا دو سے تین ہزار روپے خرچہ تو زیادہ آئے گا لیکن آپ کا ٹائم کی بچت بہت زیادہ ہو جائے گی اور بعد میں پیسے کی بچت بہت زیادہ ہو جائے گی اور پرشانی سے بھی بچ جائیں گے تو یہ بیس طریقہ ہوگا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ میں یہ بات دوبارہ کروں گا کہ اگر تو اس کا پرانا کمپریسر جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ جلا نہیں ہے تو پھر تو پرانا کمپریسر ہی یوز کر لیں اس سے آپ کی پیسوں میں سیویں ہوگی لیکن اگر کمپریسر بھی جل گیا ہے تو اس کے لئے آپ نیا کمپریسر بلکل فریش کمپریسر خرید دیں تاکہ آپ کو دوبارہ پرشانی نہ ہو سکے اور ایوپریٹر بھی نئے خریدیں تاکہ جو ہے وہ بلکل اچھے سے کام کریں کیونکہ اگر آپ سیکنڈ ہینڈ یا اس طرح سے ایوپریٹر لگائیں گے یا کمپریسر لگائیں گے تو آپ کو دوبارہ سے اس کی پرشانی ہو سکتی ہے تو دوستو اس میں کچھ ویڈیوز کے کلپ ہم نہیں بنا سکے ہیں کیونکہ کچھ کام ہم کرتے ہوئے بھول گے اور جلدی جلدی میں فٹنگ وغیرہ اور اس کی کٹنگ وغیرہ ہم نے کر دی لیکن پھر بھی جتنی بھی ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں ان سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے اور یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے چینج کرنا ہے اور کتنی آسانی سے جو فریج ہے وہ آپ کے ساتھ لائف ٹائم کام کرتا رہے گا صرف اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ طریقہ استعمال کرنا ہے اور اگر یہ فریج آپ کی اپنی ہے تو پھر بھی اور کسی اور کاریگر کو دینے جا رہے ہیں تو پھر بھی اور اگر کوئی کاریگر فریج لے کیا ہے ٹھیک کرنے کے لیے اس کے لیے بھی تو یہ تقریباً سب کے لیے ہے کہ آپ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں صرف آپ ویڈیو کو دیکھی گئے پورا اور اس کو ون ون پوائنٹ کو دیکھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق پھر کام کروائیں یا اس کے مطابق کام کریں تو دوستو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریفجریٹر کا نچلا حصہ ہے یا فریج کا نچلا حصہ ہے جس کو ریفجریٹر کا آ جاتا ہے تو آگے ہم آپ کے چل کو دکھاتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا ہے اور اس کو ہم کیوں کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ پورا کلپ دیکھیں اچھے سے تو دوستو میں نے یہ کلپ آپ کو اس لیے اس طرح دکھایا ہے کہ یہ آپ جان سکے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اس طرح پشنگ کے ذریعے اپ اینڈ ڈون اپ اینڈ ڈون کر کے تو اس کو ہم نے یہاں سے کاٹا ہے اور اس کے کاٹنے کی یہ وجہ ہے کہ اس کو جب ہم کاٹیں گے تو یہاں پہ نہ تو کوئی کینچی نہ تو کوئی چھینی نہ کوئی تھوڑی یہاں پہ کام کرتی ہے اس وجہ سے کہ یہ اندر سے پلاسٹک ہے اور پلاسٹک ہونے کی وجہ سے یہ جگہ کو آپ نہ تو کسی چیز سے کاٹ سکتے ہیں تو اس کا بیس طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ باہر سے اندر سے اسی پوزیشن میں کاٹیں گے اور دوستو یہ ایک اور بات آپ نے بالکل یاد رکھنی ہے کہ جو فریزر کا ویپریٹر ہے اس کو بالکل بھی آپ نے پرانے ویپریٹر کو نہیں نکلوانا ہے اس کو کٹوانا نہیں ہے ورنہ تو آپ کی فریزر ختم ہو جائے گی اس کے اوپر ہی آپ نے نیا فریزر کا جو ویپریٹر ہے وہ فٹنگ کروانا ہے تب جا کر آپ کا فریزر جو ہے یا فریزر جو ہے وہ آپ کو لائف ٹائم دوبارہ سے آپ کے ساتھ کام کرے گا ورنہ تو آپ اس کو ڈیمیج کر لیں گے اور وہ دوبارہ فریز جو ہے وہ آپ کے کام کا نہیں رہے گا تو دوستو یہ دیکھیں یہ فریزر کا ویپریٹر ہم نے اندر انسٹال کر دیا ہے دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ ٹرک کے ساتھ ہم نے اس کو انسٹال کیا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ پوائنٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن آگے چل کے میں مزید آپ کو اس کی تفصیل بھی دوں گا تو اسی پرانے ویپریٹر کے اوپر ہی نیا ویپریٹر جو ہے وہ فکس کروانا ہے یا کرنا ہے جس سے کہ آپ کا یہ فریزر آپ کے ساتھ کام کرتا رہے گا تو آگے چل کے میں آپ کو بلکل ٹرک سے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے آپ نے کام کرنا ہے اس کے علاوہ ویپریٹر کو ہم نے بہت اچھے سے فٹنگ کی ہے اور اس میں کوئی بھی آپ پہچان نہیں سکتا عام انسان کہ یہ اس کی اوپر ویپریٹر کے اوپر ویپریٹر جو ہے وہ فٹنگ ہوا ہوا ہے صرف جو کاریگر بندہ ہے وہ ہی یا بہت غور سے دیکھنے سے اس کا پتہ چلتا ہے تو دیکھیں ہم نے بعد میں اس کے پر ریپٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو باقی ویڈیوز ہم نہیں بنا سکیں کٹنگ کی اور اس کی سائزنگ کی لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ویپریٹر کے اوپر ہی ویپریٹر جو ہے وہ فٹ کرنا ہے تو دوستو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہترین اسی طرح آپ کا فریزر بلکل اسی طرح پوزیشن میں جیسے کہ آپ کا نیا فریزر ہوتا ہے تو دوستو تو اب میں آپ کو فریزر کی فٹنگ کا طریقہ بتا دوں یہ آپ کو بلیک جگہ نظر آ رہی ہوگے اور تین پائپ نظر آ رہے ہوں گے تو آپ نے ان کو اس پوزیشن میں رکھنا ہے کہ یہ بلکل جو ہے بلکل سٹریٹ ہو جائیں تاکہ آپ فریزر کے جو اوپر جو ہے وہ ہول کر سکے پائپوں کے لیے باڈی کے اندر تو آگے میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہول کر کے اس طرح سے پائپ جو ہے وہ باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو بڑی آسانی سے دیکھیں اس کو بینڈ کر دیں تو آپ کا یہ کام صحیح اچھے سے کرے گا چونکہ کمپنی جو ہے وہ پائپوں کو باڈی کے اندر جو ہے چھپا دیتی ہے تو اس وقت سے وہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوگا کہ یہ پائپ جو ہے وہ باہر سے نظر آئیں گے صرف اس میں اتنا ہوگا اور یہ دیکھیں اس کا یہ پرانا کچھ اس شیپ میں ہوگا تو آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے چل کے ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو پورے سے اچھے سے سمجھ آسکے تو دوستو جو ایویپریٹر آپ لیں گے اس کی پوزیشن کچھ پائپوں کی اس طرح بلکل اس کے ساتھ سٹریٹ ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی پوزیشن کیسے چینج کرنی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے دیکھیں اس ایویپریٹر کو آپ نے اس پوزیشن میں لے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بلکل اپوزیٹ کر دینا ہے جو آپ کا ایویپریٹر ہے اس کے بلکل دیکھیں اپوزیٹ کر دیں گے تو یہ بلکل آپ کا برابر ہو جائے گا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے دونوں پائپوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کی پمائش کر لینی ہے اس پمائش کے مطابق پھر آپ نے جو ہولز ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو اسی طریقے کے ذریعے سے ہم نے بھی باڈی کے اندر ہولز کر لینے ہیں دیکھیں آپ کو جیسے نظر آ رہے ہیں دو ہول میں نے اسی پمائش کے ذریعے کی ہیں تو آپ اس کے علاوہ دیکھیں ایویپریٹر کے پیچھے جو ہے وہ جو اس کا ایلیمنٹ ہے یا جو ہیٹر ہے وہ آپ نے اس طرح فکس کر لینا ہے دیکھیں میں نے اس کو فکس کر دیا اچھے سے اس کے جو ہولز تھے جہاں جہاں مجھے ضرورت تھی اس کو لگانے کی تو میں نے وہ کر کے اس کے پیچھے دیکھیں فکس کر دیا اس کو تاکہ جو ہے وہ ہیٹنگ کا کام وہ کرتا رہے اس کے بعد ہیٹر کا کنیکٹر جو ہے وہ سب سے پہلے انسٹال کریں اس کے بعد دیکھیں اچھے سے ویپریٹر کو لگا دیں دیکھیں بلکل اریجنل لگ رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرشانی نہیں ہے تو دیکھیں بلکل اریجنل کی طرح اس کی پوزیشن آ گئی ہے اب اس کا جو تھرمو سٹیٹ ہے اس کو اپنی جگہ پر فکس کر دیں سراخ کر لیں اور پیچ اس کے اوپر لگا دیں ٹھیک ہے سکروز لگا دیں اس کے بعد فریزر کا جو ویپریٹر ہے اس کے پائپ کو باہر نکال لیں دیکھیں اس طرح سے اور میں ان کو نیچے کی طرف بینڈ کر دیں تاکہ وہ اپنی پوزیشن ہولڈ کر لیں اور دیکھیں نیچے تک آ گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر دوستو اس کے بعد ہے اس کی انسولیٹنگ دیکھیں بینڈ کرنے کے بعد اس کو بلکل ترتیب کے ساتھ جو اس کا ریٹرن پائپ ہے اور کیپلی پائپ ہے اس کو انسولیٹ کر دیں اچھے سے دیکھیں جیسے کہ میں نے کر دیا ہے اس کو اچھے سے انسولیٹ کر کے دیکھیں اس کے پر کلپس لگا دی ہیں ٹھیک ہے باڈی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دی ہے تاکہ وہ ایک جگہ ہولڈ ہو جائے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا ویلڈنگ پروسیجر آپ دونوں کو اس کو ویلڈ کر دیں ون بائی ون پیس کو اور دوستو دیکھیں میں نے اس کو ویلڈنگ کرنے کے بعد مکمل طور پر انسولیشن لگا دی ہے دیکھیں اور انسولیشن آپ نے بہت اچھی یوز کرنی ہے اور اس کے جو سراخ ہیں ان کو بھی بہت اچھے سے کور کر دیں تاکہ ان میں سے پانی وغیرہ لیکیج کیا کوئی خطرہ نہ رہے دیکھیں نیچے تک میں نے اس کو بلکل کور کر دیا ایک بینڈ دے دیا پائپ کو ٹھیک ہے جی تو دیکھیں بہت خوبصورتی سے اس کو میں نے کام کیا کلپس لگائیں اور تمام کام کو اچھے سے کریں اس کے بعد باری آ جاتی ہے اس کے کڈنسر کی تو اس کو دیکھیں کڈنسر کو اس کے ساتھ پائپوں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے اس میں تھوڑا فاصلہ رہنا چاہیے تو اس کے لیے دیکھیں کلپ بنا کر تو اس کے ساتھ تھوڑا فاصلے کے ساتھ لگا دیں دیکھیں یہ جیسے میں نے لگایا دیکھیں یہ کلپ لگا دی ہے اس کے ساتھ دیکھیں اس میں فاصلہ آگیا ہے یہ اوپر کا کلپ ہو گیا یہ دیکھیں یہ نیچے کا کلپ ہو گیا ٹھیک ہے باڈی کے ساتھ لگا دیا اس میں فاصلہ آ گیا ہے اور میں یہ دیکھیں یہ نیچے کا ثرڈ کلپ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کر لیں گے اور دیکھیں یہ ابھی کمپریٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اوپر سے نیچے تک آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور کمپریسر کو بھی فٹنگ کرنا باقی ہے تو ابھی دیکھیں بلکل بہترین خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ جو ہے اس کو اور ایک اور اچھے طریقے سے فٹنگ کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ جن کا یہ فریج تھا انہوں نے یہ طریقہ زیادہ پریفر کیا کیونکہ یہ تھوڑا سستا تھا لیکن کم پیسوں میں یہ سب سے بیس طریقہ ہے کہ اس پر خرچہ بھی کام آئے اور ہمارا جو فریج ہے وہ بھی بہترین کام کریں اور دوسرا طریقہ تھوڑا مہنگا تھا تو نیکس کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اگر میں نے وہ فریج اس طریقے سے بنایا تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ ریفیجریٹر کو فریج کو آپ بہترین طریقے سے سیف کر سکتے ہیں بغیر ڈیمیج کیے باڈی وائز اور آپ کا فریج جو ہے وہ آپ کے ساتھ سالوں سال کام کرے گا تو دیکھیں یہ مکمل ہو چکا ہے دیکھیں کلپس وغیرہ اور فاصلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے درمیان دیکھیں تو پائپوں کے درمیان فاصلہ بہت ضروری ہے تاکہ ہیٹ جو ہے وہ ان پائپوں کی انسلیشن کو خراب نہ کر سکے اور یہ بہت ضروری ہوگی اور انسلیشن جو ہے وہ اچھی والی یوز کریں اور اب کمپریسر کو بھی اس کے ساتھ ویڈلنگ کر دیا گیا ہے دیکھیں کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ سارا فنکشن اور آپ یہ دیکھیں آپ سارے کلپس بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی لیکنگ کے لیے اچھی والی جو ہے وہ پیسٹ یوز کر لیں ٹھیک ہے اور دیکھیں بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی پیسٹ وغیرہ لگ گئی ہے آپ دیکھیں اس کی ٹسٹنگ کا ٹائم آگیا ہے دیکھیں اس کو میں نے چلا لیا ہے فریج اور فریزر دونوں بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اور دیکھیں جو فریزر کا اس وقت مائنس ٹول پوائنٹ نائن ڈگری ٹمپریچر دکھا رہا ہے اس طرح فریج بھی بہت اچھے سے کام کر رہی ہے اور یہ طریقہ بہت بہترین ہے اس سے آپ کی فریج سیف ہو جائے گی تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹرک کیسے یوز کرنی ہے کہ فیٹنگ اچھے سے آئے جو فریزر کی سائیڈ ہے تو دیکھیں جہاں پہ میری انگلی ہے یہاں پہ پوائنٹ کو ہم نے کٹا ہے کٹ کے اس کو پیچھے کی طرف بینڈ کر دیا آپ نے اس کو فل کٹنا نہیں ہے صرف پیچھے کی طرف بینڈ کر دیں دونوں سائیڈوں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور فریزر کا ایوپریٹر آپ نے وہ ڈھونڈنا ہے کہ جس میں کہ آپ کا یہ سائیڈ جو ہے بلکل آپ کے فریج کے مطابق برابر نکل آئے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں تو دوستو آپ نے ایوپریٹر کو شلف ہولڈر بیس کے یہ سائیڈ لے لینا ہے ایک اس کا بلکل باڈی ہے لیکن اس کے آگے جو دیکھیں وہ چیزیں باہر کی طرف نکلیں ان کا سائیڈ لینا ہے تو آپ ان کا سائیڈ لے کے تو ایوپریٹر کو اس کے مطابق کٹیں گے اور اس کو بینڈ کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ ایوپریٹر جو ہے وہ باڈی کے اندر جا سکے اس کے علاوہ دوستو باقی ایوپریٹر کا سائز آپ نے جو فریزر کی باڈی ہے اس کے مطابق رکھنا ہے تاکہ جب وہ فٹنگ ہو جائے تو بلکل محسوس نہ ہو کہ یہ اس میں نیا ایوپریٹر لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا تو دوستو یہ اس کی ٹیکنیک تھی لیکن ویڈیو نہیں بنا سکے اس کے لیے ہم معذر چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کو کافی انفرمیشن دے دی ہے تو آپ اس تمام انفرمیشن کے ذریعے سے یہ فریج کو جو ہے اس ترتیب سے بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے لائف ٹائم کام کرے گی جی دوستو ویڈیو دیکھ لیا آپ نے اور امید کرتا ہوں کہ آج سے جو بھی بندہ اس فریج کو چھوڑی مار لے گا غلطی سے ٹھیک ہے یا جان پوچھ کے جیسے بھی تو وہ فریج کو پورا نہیں کٹوائے گا بلکہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے آپ فریج کو ٹھیک کروائیں گے یا ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں اس سے بھی آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کے یہ ویڈیو بہت زیادہ کام آئے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں